کرے مدھمک کی پالن اور کمائیں لاکھوں کرون روپے جہاں دوستو صرف ایک لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں بی فارمنگ اور مدھمک کی پالن جس طریقے سے آپ کو کرنا ہے آپ کو لاکھوں روپے کی کمائی ہوگی آج کے سمیں میں گرامیڑ چھتروں میں کم وہ میں رکھنے والے جو کسان بھائی ہیں جو یوہ کسان ہیں مدھمک کی پالن کر کے بہتری منافع لے سکتے ہیں اگر آپ لاکھ روپے کا انویسٹ کر سکتے ہیں تو مالا مال ہو سکتے ہیں کیونکہ مدھمک کی پالن مدھمک کی وجنش ایسا ہے جس سے آپ کو بہتر بینفیٹ ہوگا اس میں کم لاغت اور کم سمیں میں آپ کافی زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کس طریقے سے مدھمک کی پالن کیا جاتا ہے مدھمک کی پالن کے لیے اپس میلی فیرہ پرجات یہ ایک ایسی ہے جو مدھمک کی پالن میں سب سے بیشت رہتی ہے اپس میلی فیرہ جو ہے اس کا اگر آپ پالن کرتے ہیں تو آپ کنافع کا سودہ ثابت ہو سکتا ہے فول اور فلوں میں آنے والی جو سبجیاں ہوتی ہیں جو سیب ہوتے ہیں یا آنی جو باغوانی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ مدھمک کی پالن کر سکتے ہیں جیسے آپ نے باغ بگیچے آپ کے پاس ہیں اس کے ساتھ میں مدھمک کی پالن کر سکتے ہیں اپس میلی فیرہ مدھمک کی کا پالن کرنے کے لیے آپ کو کالونی میں ڈھائی سے تین ہزار مدھمک کیوں کے لیے ساتھ سے آٹھ باکس کی آ سکتا ہوتی ہے مدھمک کی کے چھتے کا جو باکس ہوتا ہے اس کی قیمت اگر بات کریں ایک باکس کی تو تین ہزار روپے قریب پڑتی ہے یعنی آپ کمپلیٹ مدھمک کی پالن کے لیے چھے سے سات ہزار روپے آپ کے ہو جائیں اس کے بعد مائگریٹری کی کیپنگ کے جریعے ایک سال میں ایک اپس میلی فیرہ کالونی سے چاریس سے پچاس کلو سہد آسانی سے پرابت کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپس میلی فیرہ مدھمک کی کالونی میں اگر آپ پندرہ کمپلیٹ باکس لگاتے ہیں تو قریب خرچہ کتنا آئے گا تو اس کے لیے خرچہ ایک لاکھ روپے کا آنے والا ہے کیونکہ پندرہ کمپلیٹ جو باکس ہوں گے ان کے لیے ایک لاکھ خرچہ آپ کا آجائے گا اگر پرتی باکس میں پچاس کلو سہد آپ کا نکلتا ہے تو سب ہی باکسوں میں سات سو پچاس کلو سہد آپ کا اکٹھا ہو جائے گا اس سات سو پچاس کلو سہد کو اگر آپ چار سو روپے پرتی کلو کے حساب سے بیچیں گے تو آسانی سے آپ کے تین لاکھ روپے آسانی سے پرابت ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ مدھمک کی پالن کر کے موٹا پیسہ کما سکتے ہیں مدھمک کی پالن کے جریعے آپ کافی بینفٹ لے سکتے ہیں جانکاری اچھی لگے ہو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور دھگیانکاری کے لیے کمیٹ